بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیف روان آج ہم ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم فش آئیل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فش آئیل کے سورسز کیا ہیں فش آئیل کہاں کہاں سے ملتا ہے اور فش آئیل کے کلینیکل پوائنٹ ڈیو سے کیا امپورٹنس ہیں دراصل فش آئیل کے جو سورسز ہیں وہ مینلی شارپ لیور آئیل سے ملتا ہے ہمیں سوارڈ فش، ہیرن آدھ فوریڈ فش، سپینش، مگریکلز، ہیلیوٹ، ٹیونام، کیٹ فش، کارڈ، شارکز این ایشن سی، یہ سواری سورس ہیں جہاں سے یہ فش آئیل ہمیں ملتا ہے لیکن فش آئیل کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے فش آئیل، ہائپر ٹینشن، ہائپر لیپیڈیمیا، سائیکوسز، ڈپریشن، کنجسٹر بھر ڈیزیز، سٹروگ، انسائیکوسز میں استعمال ہوتا ہے مکینزم افیکشن، فش آئیل کہاں کہاں کیسے کام کرتا ہے؟ دراصل فش آئیل اومیگا 3 فیٹی ایسٹس سے رچ ہے اومیگا 3 فیٹی ایسٹس مل سورس ہے جہاں فش آئیل ہمیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس دیتے ہیں پھر اومیگا 3 فیٹی ایسٹس ہمارے بوڈی میں نہیں پائے جاتے ہیں اور نہیں یہ کنورٹ ہوتے ہیں اومیگا 6 فیٹی ایسٹس میں اسی طریقے سے اومیگا 3 فیٹی ایسٹس یہ ہمیں فش آئیل کے ذریعے ملتے ہیں یہ کنورٹ ہوتے ہیں ایکوسا پینٹوائنک ایسٹس میں اور ڈیکوسا ہگزوائنک ایسٹس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکوسا نائٹس ہمیں دیتے ہیں پروسا گلینڈینز لیوکوٹینز ایند لپوکزینز تاکہ ہمارے بوڈی میں انفلامیشن سے رکا جائے اور جو بھی رییکشنز بغیرہ ہو ان سے مزید اس کو رکا جائے کچھ کنٹا اینڈیکیشنز ہیں جس میں ہم فش آئیل ریکومنڈیٹ نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے کنٹا اینڈیکیشنز میں آپ کی ڈیابیٹیس ملائٹس ہو گئے ایمون ڈیفیشنسی ہو گئے بیلیڈنگ ڈ سی فوڈ ڈیلرژی ہوگی تو اس میں بھی آپ ڈیکوشنز کریں گے فش آئیل کچھ ڈرگ انٹریکشنز ہیں جس میں آپ فش آئیل ان ڈرگ کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں یہ مزید آپ کی بڈی کو کومٹیکیٹ کریں گے اور کومٹیکیشنز کروائیں گے ڈیکوگولینٹس بلیڈنگ کو انکریز کروائیں گے انٹی ہارپرٹینسلز نہیں دیں دیں کے ساتھ میں ایڈیٹس ہوں گے یہ آپ کے بلر پیشنر کو مزید ریڈیوز کروائیں گے اس کے ساتھ اور لیسٹیٹ میڈیسن جو ہے ویٹ لوس جو کرواتی ہیں وہ بھی آپ ان کے ساتھ نہیں دیں گے وہ آپ کے فش آئیل کے ایبزورشنز کو ڈیگریز کروائیں گے سائیڈ ایفیکٹس ہیں فش آئیل کے بلیڈنگ بلیڈنگ اپیسٹیکسس ریشس ہائپر ویٹامیلوسس اے ہائپر ویٹامیلوسس ڈی ڈس پیپسیا نازیا وومنٹنگ کاز کروائیں گے ہیڈیوڈوسس جسیا کاز کروائیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ ڈوزیج پہ چلے جائیں تو پیشنٹ کو اگر جو بھی آپ ڈوز دیتے ہیں تو اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں اس حساب سے آپ پیشنٹ کو ڈوز دیتے جائیں گے اگر آپ ہائپر ٹرائگلیسریوٹیمیا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ 1-4 گرام پر ڈے اورلی ڈیوائیڈی ڈوزز میں دیں گے اگر آپ ہائپر ٹینشن میں دے رہے ہیں تو 4 گرام پر ڈے اورلی ڈیوائیڈی ڈوزز میں دیں گے پروڈیٹس وہ پروڈیٹس جس میں ایکو سا پینٹانک ایسیڈ مجتمع ہوتا ہے 2.04 گرام دیں گے اور ڈوکا سا ایکزوائنک ایسیڈ 1.4 گرام ڈیلی آپ ڈوزز اس کو دیں گے لیکن یہ ساری فش آئیل آپ کیسے دیں گے اومیگا 3 فیٹی ایسیڈس کچھ سیٹس میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن ہمارا ٹاپک آج فش آئیل کا ہے اسی طریقے سے ہم صرف فش آئیل کو ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کوئی میڈیسنز لیتے ہیں کوئی بھی فش آئیل لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں آپ نے فارماسس سے ضرور کنسل کریں آپ کے ہیلتھ کیر پروفیشن سے ضرور مشورہ کریں ویداؤٹ آکٹر ویداؤٹ فیزیشن ویداؤٹ فارماسس کوئی بھی میڈیسن آپ نہیں لیں اوور دی کاؤنٹر جو بھی میڈیسنز ہیں وہ بھی آپ لے تو سکتے ہیں لیکن بہت شکریہ